جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے جو بھارت کے اندر کیا وہ تو سب کے سامنے ہیں لیکن اس کے اوپر تفسرہ کرنے کے لیے یا پھر اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے جو کرکٹرز کی ایک محفل سجائی گئی وہاں پہ جو عبدالرزاق صاحب نے بات کی دیگر دوستوں نے بات کی اس کو سن کے اندازہ ہوا کہ پاکستان کی کرکٹ اس نہج پہ کیوں پہنچیے یہاں پہ دو تین چیزیں ایک تو عبدالرزاق صاحب نے جو کہا انہوں نے اشوریہ رائے صاحبہ کا ذکر کیا ان کی مثال دی کس کانٹیکسٹ میں مثال دی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں شرافت کا ذکر کیا ایک طرح سے وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھا تو میرے خیال میں ان کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں تھی اگر انہوں نے کسی کی بات کرنی تھی کسی کی خلاقیات پہ بات کرنی تھی کسی کے مورلز پہ بات کرنی تھی ایتھکس پہ بات کرنی تھی ایمانداری پہ بات کرنی تھی تو آگے پیچھے ہی دیکھ لیتے ان کو کوئی جو ہے وہ بال ٹیمپررر ان کو نظر آ جاتا کوئی اشوریہ رائے کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کرکٹ کے میدان میں بال چبائی ہو اور اس سے ٹیمپرنگ کی ہو اگر انہوں نے کوئی مثال ہی دینی تھی تو وہ کوئی ایسی مثال دے دیتے کہ وہ لوگ جو قوم کے جو ہے وہ کرکٹ میچز جو ہے فکس کرتے رہے ان کے جو اپنے سینئرز ہیں ماضی میں کس کس کا نام آتا رہا تو وہ میچ فکسنگ کا ذکر کر دیتے ان پلیئرز کا ذکر کر دیتے کہ جو اپنی ٹیم کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے نہیں اپنے کیپٹن کے لیے کھیلتے ہیں ان کا ذکر کر دیتے کہ جو اپنے کیپٹنز کے خلاف حلف لیتے ہیں جا کے دوسرے کمروں میں کہ جناب اس کے خلاف ہم سارے کٹھے ہو جائیں گے تو وہ کسی کا بھی ذکر کر سکتے تھے یہ ایک دم سے خاتون کو ٹارگٹ کرنا اور عشوریہ رائے کا ذکر کرنا کیا وہ مناسب تھا اس کے اوپر بہت سارا اب جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل بھی آ رہا ہے اس میں ہمارے اپنے جو کریکٹرز ہیں وہ بھی ٹویٹس ورہ کر رہے ہیں میں ذرا آپ کو ایک دو ٹویٹس پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں شویب اختر صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے محمد یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے محمد یوسف جو ہیں سابق کریکٹر ہیں دنیا کریکٹ کے عظیم پلئر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ شویب اختر صاحب نے بھی یہ کیا کہ میں اس کی مضامت کرتا ہوں جو انہوں نے اناپروپریٹ جوک کیا ہے عبدالرزاق صاحب نے اور انہوں نے ڈس رسپیکٹ کیا ہے خاتون کو آگے سے انہوں نے ایک چیز جو لکھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو شویب اختر صاحب نے لکھی وہ لکھتے ہیں کہ پیپل سیٹیڈ بیسائیڈ ہم شوڈ آف ریزد دیر وائس رائٹ اوائی رادر دن لافنگ ان کلاپنگ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اسی وقت اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ تو در بیٹھ کے ہستے رہے اور تاغیاں بجاتے رہے پر اینیوے یہ شو کرتا ہے کہ دیکھیں ہر کسی کا جو کام ہوتا ہے نا جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کو وہ سوٹ کرتا ہے اب جتنے بھی یہ کرکٹرز ہیں ان میں سے کوئی بھی دانشور نہیں ہے کوئی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کے معاملات کو بہتر کر سکے دیکھیں ہر کسی کی اپنی نیچرل صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں اس کے مطابق لوگوں کو یوٹلائز کیا جاتا ہے اب یہ کہنا کہ یہ جو سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور جو مشورے دے رہے تھے جب یہ لوگ خود کھیلتے تھے تو کرکٹ ٹیم کے اندر کیا کیا ہوتا تھا اگر آپ لوگوں کو اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا اگر آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کی کتنی گندی قسم کی جو ہے اس میں سیاست ہوتی ہے ٹیم کے اندر اور یہ ایک دوسرے کے حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں اگر اندر کی خبریں آپ کو پتا چل جائیں تو آپ لوگوں کو اس گھیل سے ہی نفرت ہو جائے یہ اس قسم کا محول بنا ہوتا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے بڑے عرصے سے اس قسم کا محول چل رہا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ وسیم اور وکار جو ہے وہ دو کیمپ بن گئے تھے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے اس سے پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں اور جو شخصیات بیٹھیں ہی وہاں پہ جو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اگر آپ ان کی حوالے سے باتیں سنیں تو آپ دونوں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے پر اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ ان لوگوں کے مشورے سے ٹھیک نہیں ہوگا ان سے آپ تھوڑا بہت مشورہ لے سکتے ہیں لیکن اس طرح کی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ پرفیشنل طریقے سے چلائی جاتی ہیں آج آپ گوگل کریں کہ انگلینڈ کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے کون ہیں سی ایو کون ہیں یا آسٹریلیا کے سی ایو کون ہیں یا نیوزیلینڈ کے سی ایو کون ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں وہ بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا تجربہ ہے جن کو مختلف سپورٹس کو چلانے کا تجربہ ہے انگلینڈ کے جو سی ایو ہیں کرکٹ بورڈ کے وہ پہلے فوٹبال کے جو لیگ ہے اس سے بھی وابستا رہے پھر وہ انگلینڈ کرکٹ کی طرف آگئے اسی طرح دیگر لوگوں کے جو تجربات ہوتے ہیں جن کو بزنس کی نوہ ہوتی ہے پروڈکٹس کس طرح لانچ کرنے ہیں اپنی کس طریقے سے ایڈمیسٹریٹیو لی کہاں پہ کھیلنا ہے کہاں پہ نہیں کھیلنا ہمارا تو مسئلہ ہی بنا رہتا ہے ایشیا کپ یہاں پہ ہوا بھارت نہیں آیا تو ورلڈ کپ میں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ویسے میں آپ کو ذاتی طور پر بتا دوں کہ اگر ابھی آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میرے سامنے کھڑی کریں گے تو ان میں سے چار پانچ بندوں کے علاوہ ہو سکتا میں کسی کو پیچانوں بھی نہ میں زیادہ انٹرسٹ میرا نہیں ہے کرکٹ میں لیکن پاکستان کی قوم کا انٹرسٹ ہے لوگ دیکھتے ہیں یہ لوگوں کے ہیرو ہیں تو اگر انڈیا آپ کے ملک میں آکے نہیں کھیل رہا تو آپ کو کیا ایسی ہے کہ آپ نے وہاں پہ ضرور جانا ہے اور ہر حالت میں جانا ہے پھر انہوں نے اپنی مرضی سے پچیز بھی کی جو کچھ بھی ہوا ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی سوالے سے بہت کچھ کہتے رہے پر اینیوے اب یہ جو سارا کرکٹ کا نظام ہے یہاں پہ تو یہ چلتا رہا کہ زرداری صاحب کا بندہ لگے گا زکا اشرف صاحب لگیں گے یا نجم سیٹھی صاحب لگیں گے یہاں پہ کبھی یہ بیعث نہیں ہوئی کہ کوئی پروفیشنل بندہ لگے گا جو معاملات کو بہتر کرے گا لیکن ان کرکٹرز کی گفتگو سن کے اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں جو بہت سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں انتہائی ستائی قسم کی اور معذرت کے ساتھ انتہائی نیم خواندہ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے ان کا یہ ٹیلنٹ ہے کہ انہوں نے کھیلنا ہے معاملات انتظامی کس طرح چلانے ہیں وہ ان کا کام نہیں ہے جس کا کام ہوتا ہے وہ اسی کو ساجے کوئی بھی چار کرکٹر بیٹھ کے چاہے وہ جتنے بھی انٹیلیجن کرکٹر ہوں کرکٹ اچھا کھیلتے ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاملات بھی بڑے اچھے طریقے سے چلا لیں گے جس طرح میں ہوں اگر ایک صحافی ہے اگر آپ اس کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنا دیں تو وہ تو سارا دن اس کے اندر خبریں ہی ڈونٹتا رہے گا اس کو وہ تو دیکھتا رہے گا اس میں کیا ہے تو جس کا کام ہوتا ہے یہ پروفیشنل آرگنیزیشن اسی طرح چلانی چاہیے اور ان سارے کرکٹرز کی مشورے اور باتیں سن کے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آج جو ہے ہماری کرکٹ کس نہج پہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس میں ان کا کیا کردار ہے اور پھر وہ بورڈ جنہوں نے ان لوگوں کو تھوڑا عقل دینا تھا ہوتے ہیں پورے کیمرے کے سامنے اور جو کچھ ہماری ماضی میں ہماری ٹیم کے اندر ہوتا رہا جو پاکستان کے اندر میچ فکسنگ کے مسائل رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن ان کو اشوریہ رائے کے اندر وہ بدتہذیبی یا بہجائی نظر آ جاتی ہے لیکن جس قوم کو یہ ریپرزنٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو جس کو یہ ریپرزنٹ کرتے ہیں کیا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے لیے دیتے ہیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ کوئی نہیں دیتا بڑی میند سے کھیلتے ہیں بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہیں پہ جو ٹیم کے اندر گروپنگ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف حلف لیے جاتے ہیں انتائی جائلانہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں پچ کو ٹیمپر کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں بال ٹیمپر کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں میچ فکسنگ میں ان کے نام آتے ہیں ہمارے پلیئرز کو انگلینڈ میں بھی جناب میچ فکسنگ میں پکڑے گئے تو ان میں سے کسی کا نام لے لیتے ہیں عبدالرزاق صاحب کہ ایسا بے شرم نہیں بننا کہ جس قوم نے آپ کو اتنی عزت دی ہے اسی قوم کو آپ اس طرح لیٹ ڈاؤن کریں اس قوم کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا آپ اس طرح نام روشن کریں کہ انگلینڈ میں آپ میچ فکس کریں کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ بال ٹیمپرنگ کریں بال کو ایسے چبائیں جیسے کوئی وہ سیب ہوتا ہے تو اس بے شرمی کا ذکر بھی ہو سکتا تھا کہ یہ وہ بے شرمی ہے لیکن ان کو اشوریہ رائے کی بے شرمی نظر آگئی لیکن یہ والی بے شرمی نظر نہیں ہے لیکن اینیوے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی آنکھ دیکھنے والی ہوتی ہے تو اس کو جو اس میں نظر آتا ہے یہ جو کومنٹس انہوں نے دیئے انتہائی نامناسب کومنٹس تھے اگین میسوجنسٹک کومنٹس تھے اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے آپ بہتر طریقے سے بھی مثال دے سکتے تھے لیکن ہمارے لئے بھی یہ کیس ٹڈی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ یہ بورڈ کے نظام کو چلا لیں گے اور بورڈ کا نظام بہتر کر لیں گے ہاں یہ تھوڑی بہت اپنا مشرع دے سکتے ہیں یقیناً ان سے مشرع لینا چاہیے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے لیکن ان کی جو محدود منٹل کپیسٹی ہے جو محدود انٹیلیکچول کپیسٹی ہے اس چیز کے اندر کرکٹ میں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ذہن ہو کرکٹ کو بڑا اچھا سمجھتے ہو کرکٹ میں بڑے انٹیلیجنٹ ہو لیکن یہ وہ چیز نہیں سمجھ سکتے اسی طرح اگر مجھے کہا جائے کہ جب آپ کرکٹ کے معاملات کو دیکھیں یا کرکٹ کھیل کے دکھائیں تو میری تو اس میں منٹل کپیسٹی فیزیکل ایبیلٹی اتنی محدود ہے کہ میں تو بالکل اس میں جائل لگوں گا اگر میں اس کے اوپر بات کروں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں تو اس وجہ سے جو انہوں نے ادھر مشورع دیئے ان کو دیکھ کے ان کو سن کے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے اینیوے پاکستان کی کرکٹ میں اس طرح کی باتوں سے اس طرح کے مشورعوں سے کتنی بہتری آئے کی وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کومنٹ سے اب یہ عالمی سطح پہ جو پاکستان کی نیک نامی ہوگی اسی طرح جس طرح جس طرح ہم بال ٹیمپرنگ کر کے کرتے رہے ہیں جس طرح میچ فکسنگ کر کے کرتے رہے ہیں جس طرح ہم اپنے ٹیم کے اندر گروپ بندی کر کے کرتے رہے ہیں اپنے کپتان کے خلاف لڑکوں کو کمرے میں بھلا کے حلف لے کے کرتے رہے ہیں تو اسی طرح جناب وہ نیک نامی ضرور ہوگی پاکستان کی ان کومنٹس کے بعد کرکٹ میں کتنی بہتری آئے گی وہ ہم دیکھیں گے اب دیکھتے ہیں کہ آگے نظام کس طرح چلتا ہے باقی بابر آزم دیگر لوگوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے آپ سب لوگ تنقید کرتے بھی ہیں کبھی پلیئرز اچھا کھیلتے ہیں کبھی اچھا نہیں کھیلتے اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے اسپارٹ آف گیم کبھی آپ ہارتے ہیں کبھی جیتے ہیں لڑکوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں کبھی وہ ہو سکتا ہے بہتر پرفارم نہ کریں اور ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کے ذہنوں میں ڈالا بنا کہ ہماری ٹیم بڑی ٹیلنٹیڈ ہے اور یہ ہر وہ ہے ریالیٹی یہ ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ بھی لیمیٹیڈ ہے ہمارا جو ہے انٹیلیجنس بھی لیمیٹیڈ ہے اور ہمارا جو سینس ہے اوورال وہ بھی لیمیٹیڈ ہے اور ہمارا جو بورڈ ہے اس کی کیپیبلیٹی اور ابلیٹی جو ہے وہ بھی محدود ہے اور ان سب چیزوں کا جو آپ کو ایک مرکب نظر آتا ہے یا ان سب چیزوں کا ایک کولیکٹیو جو تصویر نظر آتی ہے وہ پھر میدان کے اندر آپ کو نظر آتی ہے جس طرح ہماری ٹیم پرفارم کرتی ہے بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی Thank you so much موسیقی